ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ ایمپورٹنٹ کرنٹ فیورس ریلیٹڈ کوئسچنز لائے ہیں 14 اپریل تک کے یہ ایمپورٹنٹ کرنٹ فیورس رہیں گے جو آپ کے جکے ایسیس بی جکے پی ایسی یو پی ایسی ایسی سی یا فیر ڈیفنس یا ریلویز کے ایگزائمنز میں آپ کی حلب کرنے والے ہیں ویڈیو کو آپ کو ضرور اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشنگ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو کا رشی لگ ہے تو لوگوں کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیش کو فالو لائک ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہمارے پہلے کوئیشن سے ہمارا پہلا کوئیشن ہے آپ کو بتانا ہے کہ انڈین آرمی نے انٹی ٹینک گائیڈیڈ میزائل کی جو ٹرائننگ اگزرسائز ہے وہ کہاں پر کی ان جگاو میں ایسے اپشنز ہیں لڈاک جمعین کشمیر سکم یا پھر اترہ کھند تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا پارٹ سی سکم دوستو اس ایگزرسائز کو کنڈکٹ کیا انڈین آرمی کی ٹرائ شکتی کورپس نے اور اس کا ایم تھا وان میزائل وان ٹینک دوستو اگر ہم اب سکم کی بات کریں تو سکم کی جو کیپیٹل ہے وہ ہے گینگ ٹاک اور اگر ہم یہاں کی گورنر کی بات کریں تو ان کا نام ہے لکشمن آچاریا اور چیپ منسٹر ہیں پریم سنگھ تمان بڑھتے نیکسٹ کوئیشن کی طرف نیکسٹ کوئیشن ہے what was the theme of the national maritime day celebrated in india recently آپ کو بتانا حال ہی میں national maritime day celebrate کیا گیا آپ کو بتانا ہے اس کا کیا theme ہے چار روزہ آپ کے پاس sustainable shipping opportunities and challenges maritime innovation for a greener future navigating the blue economy یا پھر ensuring maritime safety and security تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر تھا وہ تھا part A sustainable shipping opportunities and challenges next question رہے گا which automaker become the first multinational company to export electric vehicles from india آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسی وہ multinational company بنی جو کہ پہلی بنے گی جو کہ electric vehicles کو export کرے گی چار روزہ آپ کے پاس Toyota, Hyundai, Citroen یا پھر Volkswagen تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا part C Citroen دوستو یاد رکھیں کہ یہ company جو ہے اس نے 500 electric vehicle جو ہے وہ انڈونیشیا کو export کیا اور اس طرح یہ پہلی multinational car maker company بنی جس نے انڈیا سے export کیا next question ہے which company deployed the sea dome defense system against the aerial threat near elite آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسا وہ ملک ہے جس نے sea dome defense system کو deploy کیا elite کے قریب options ہیں آپ کے پاس ایران, اسرائیل, سودیاری بیا یا پھر ایجپ تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا part B اسرائیل next question رہے گا who was elected as the senate chairman of Pakistan آپ کو بتانا ہے پاکستان سنیٹ chairman ان میں سے کس کو elect کیا گیا چار اپس سے آپ کے پاس نواز شریف عمران خان بلاول بٹو زرداری یا پھر یوسف رضا گیلانی تو صحیح آنسر اس کا رہے گا دوستو part D یوسف رضا گیلانی next important question ہے اس کو اچھے سے یاد رکھیں when is india aiming to land an astronaut on the moon as revealed by اسرو chief S. سومناث آپ کو بتانا ہے انڈیا کس سال تک moon پہ اپنا astronaut land کرانے والا ہے چار اپس سے آپ کے پاس 2030 2030 2050 2050 یا پھر 2060 دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا part B 2040 دوستو یاد رکھیں کہ چندریان 4 mission کے انڈر میں انڈیا 2040 میں اپنا astronaut moon پہ land کرانے والا ہے next question when is کو بتانا ہے world Parkinson's day کب منایا جاتا ہے 4 اپ پاس April 7 April 11 May 5 یا June 10 صحیح آنسر اس کا رہے گا دوستو part B April 11 دوستو یاد رکھیں کہ Dr. James Parkinson's ने پہلی بار Parkinson's disease के symptoms بتائے Parkinson's disease ایک ایسی disease ہے جو کہ انسان کے nervous system which city command hospital has lead with piezo electric implants 4 options है आप के पास Delhi Mumbai Kolkata या फिर पुने सही آنसर इसका रहे गा दोस्तो part D पुने next question है which Indian state hosted the inaugural Swami Vivekananda U20 Men's National Football Championship चार उप्शन आप के पास केला West Bengal 36 गट या फिर करनाट का तो दोस्तो इसका जो सही आंसर रहे गा वो रहे गा पारसी 36 गट next question है why did Asian Wrestling Championship 2024 टेक प्लेस आपको बताना है हाल ही मैं Asian Wrestling Championship 2024 इन में से किस मॉलक में हूई चार उप्स अगर हम करणस की कैफिल की बात करें तो यहां की जै कैफिल है वो है बिश केफिल रही लिंग्विज आंसर की हम कि language ہے یہاں کی کرگز اور official language یہاں کی ہے ریشن دوستو اگر ہم کرگستان کے پریسیڈنٹ کی بات کریں تو یہاں کے پریسیڈنٹ ہے صدیر جپرو next question ہے who has been re-elected to the international narcotics control board for the period of 2025 to 2030 آن کو بتانا ہے حال ہی میں کس کو re-elected کیا گیا international narcotics control board 2025 to 2030 کے لئے چار اپنے آپ کے پاس جگجیت پاورڈیا انٹینو گیٹریس نریندر موڈی یا پھر انجیلا مارکیل صحیح آنسر اس کا رہے گا دوستو part a جگجیت پاورڈیا next question ہے which institution unveiled nano sensor for disease tracking آپ کو بتانا ہے ان میں سے بیماری کو track کرنے کے لئے کس institution institution نے حال ہی میں ایک new year festival پہ phone پہ نے ان کے ساتھ UPI UPI کو promote کرنے کے لئے partnership کی چار options ہیں بوٹار شریلنکا نیپال یا پھر مالدیو صحیح آنسر اس کا رہے گا دوستو part c نیپال دوستو یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ نیپال کا جو نیا سال ہوتا ہے وہ 13th اپریل کو سٹارٹ ہوتے ہیں جس کو نیپالی والے نیپال سمبات یا پھر نوہ ورشہ بھی کہتے ہیں آپ کو بتانا ہے ہیومن سپیس فلائٹ کا جو انٹرنیشنل ڈے ہے یہ کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے چار اپریل 1 اپریل 7 اپریل 12 یا پھر اپریل 20 صحیح آنسر اس کا رہے گا دوستو part c اپریل 12 نیپال اپریل 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 یہ اپوائنٹ کیا گیا چار اپشنز ہیں آپ کے پاس تہرے سام مے پریٹی پٹیل ریشی سنک یا پھر لینڈی کیمرون صحیح آنسر اس کا رہے گا part d لینڈی کیمرون نیچ question ہے what port authority overtook دین دیال port authority in kandila to become india's top major port for cargo handling in fiscal year 2023 24 چار آپ کے پاس Mumbai airport trust in maharashtra Vishakhapatnam port trust in andhra pradesh پیرادیپ port authority in udisa یا چھن نائی port trust in tamil nadu صحیح آنسر اس کا رہے گا پرادیپ port authority in udisa next question when did samit nagal achieve historic feet by defeating 25th ranked meteo arnoldi at the mont carlo masters چار پیشن آپ کے پاس april 9 2024 april 8 2024 april 10 2024 ya پھر 7 2024 صحیح آنسر اس کا رہے گا دوستو part a 9 april 2024 next question ہے who was highlighted as india's top ranking institution in the development studies in the 14th edition of qs world university ranking by subject 2024 تو دوستو چار options ہیں آپ 4 options ہیں 81.2 84.5 86.9 90.3 percent تو دوستو اس کا جو صحیح آنسر رہے گا وہ رہے گا part c 86.9 percent تو دوستو یہ تھے آج کے important questions current affairs related امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو ہم ملیں گے آپ سے ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے ویڈیو کے ملیں گے